موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کے اپنے چہتے ٹی وی شو ہندوستان ہمارا میں اب باری ہے مقام کی آج کے مقام میں ہم آپ کو روبرو کر آ رہے ہیں نیشنل ارکائبز آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل پادم شری پروفیسر مشیر الحسن سے تو لیجئے پیش ہے آج کا مقام آج مقام میں ہم آپ کو ملکی ایک ایسی عظیم شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جو ایک تاریخ نگار ہیں رائٹر ہیں تیچر ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک بہت نیک دل انسان ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پدن شری مشیر الحسن کی جن کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ سوچتے انگریزی میں ہیں اور لکھتے اردو میں ہیں مشیر الحسن آج نیشنل آرکائیف آف انڈیا میں ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر بحال ہیں جامیہ ملیہ اسلامیہ میں وائس چانسلر رہ چکے مشیر الحسن کا بچپن کلکتہ میں گزرا تھا میرا بچپن کلکتہ میں گزرا وہاں میرے والد جو تھے وہ کلکتری یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا تھا کلکتہ میں گزرے بچپن کے ہر حسین لمحوں کو دل میں سنجھو کر انہیں جلد ہی علیگر آنا پڑا علیگر سے ہی انہوں نے آگے کی تعلیم حاصل کی میرے والد کا تقرر علیگر مسلم یونیورسٹی میں ہوا وہی ہسٹری دپارٹمنٹ میں تو ہم لوگ کلکتے چھوڑ کر کے علیگر گئے اور علیگر میں میں وہاں منٹر سیکل تھا سکول کا نام منٹر سیکل تھا وہ زمانے میں وہاں میں نے پڑھا بچپن میں انہیں میتھمیٹک سے بے حد لگاو تھا نائند کلاس میں پچاس میں سے فورٹی نائن مارکس آئے تھے میتھمیٹکس میں لیکن میں نے فارسی اور ہسٹری اور پولٹیکل سائنس کی جو مضامین ہے اس کو پڑھا اور پھر اسی کی بنیاد پر علیگر ہی سے بی اے کیا اور علیگر ہی سے میں نے ہسٹری میں ایم اے کیا نائنٹین سکسٹی نائن میں علیگر یونیورسٹی میں گزارے ہر لمحوں کی یادیں ان کی ساسوں میں اب بھی تازہ ہیں جو بھی دوستیاں وہ زمانے میں ہوئیں وہ کچھ اتفاق ہی کہیے یا کچھ علیگر کی دین یا برکت کہ وہ دوستیاں جو ہیں وہ قائب رہی فراہ کا ایک شعر ہے کہ اب یادِ رفتگاں کی بھی ہمت نہیں رہی یاروں نے کتنی دور بسائیں ہیں بستیاں لیکن جب ملتے ہیں تو اسی جوش سے اسی محبت سے جاوید اختر جو تھے وہ ہم سے سینئر تھے لیکن ان کو ہم دیکھتے تھے وہ ایکٹنگ بھی کرتے تھے نصیر الدین شاہ جو تھے وہ وہ ہمارے کنٹیمپراریز میں تھے ہمارے بہت بزرگ ایک طریقے سے دوست تھے شہریار جن کے ساتھ ہم طالب علمی کے زمانے میں کلاس ختم ہوتی تھی تو ان کے آفیس میں ان کے کمرے میں اردو رپارٹمنٹ میں جا کر بیٹھتے تھے اور ان سے بات نہیں کرتے تھے علیگر کے زندگیے جو تھی وہ بڑی بڑی اچھی زندگی تھی اور ارفان حبیب صاحب جیسے سکولر تھے اور نور لہسن صاحب جیسے ٹیچر تھے علیگر سے تعلیم پوری کرنے کے بعد کیمبرج یونیورسٹی سے انہیں پی اچ ڈی کا بلاوا آ گیا جب پہلی بات جہاز مجھے بیٹھا اور لندن پہنچا اور اس کے بعد پھر شام کی ٹرین سے کیمریز گیا وہ لمحہ بہت اہم لمحہ تھا اپنی تھیسس پوری کرنے کے بعد وہ تیس اکتیس سال کی اتنی کم عمر میں ہی دلی کے جامیاں ملیاں میں پڑھانے لگے ایک بار آدمی جب پروفیسر ہو جائے خاص طور سے کم عمر میں ہو جائے اور اتنی کمر میں عمر میں ہو جائے ایک سینس آف فلفلمنٹ ہوتا ہے انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جب میں نے پہلی کتاب لکھی جو کہ جس کا ٹائٹل تھا نیشنلزم این کمیونل پالٹکس ان انڈیا کتاب کو بہت سے لوگوں نے پڑھا اور اس کا اچھا خاصہ جائے وہ ریسپانس ہوا زندگی کی بات کریں تو ان کی محبت ہی آج ان کی ہمسفر ہے ہم لوگ ساتھ پڑھتے تھے علیگر میں وہ بی اے پلٹیکل سائنس میں ہم ہسٹری کر رہے تھے تو ہم لوگ بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے ایک دوسرے سے دوستی تھی اور میرے والد کچھ سال تک جامعہ ملیا میں پروفیسر تھے اور ان کے والد جو تھے وہ ایکنومکس میں پروفیسر تھے تو ہم رہتے بھی جامعہ میں تھے یہ بھی رہتی تھی جامعہ میں ان کی ہمسفر شریک حیات زویا حسن ملک کے نامی جے این یو میں دین ہے ایک کمپینینشپ ہے اور وہی میرا خیال میں کمپینینشپ اور فرینشپ جو ہے اسی وہی ایک مضبوط ریلیشنشپ مناتی ہے جس میں کہ اگر آپ کا ایک شیئرڈ تھنکنگ ہے شیئرڈ والڈ ویو ہے شیئرڈ کنسانز ہیں جو کی ہیں تو اس سے اگر کسی بات میں ڈیفرنسز بھی ہو ان کو آپ وہ ڈیفرنسز سوٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ایسی کوئی خاص بنے ہیں ان کا معنی ہے کہ قوم کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا چاہیے قومیں اپنی مائنڈ سیٹ کو بدلیں گی اور وقت کے ساتھ ساتھ چلیں گی اور وقت کی ضروریات کو سمجھیں گی تو ترقی کے راستے جو ہیں وہ کھل جائیں گے جو اہم جو چیلنج ہے جس کی طرف سکچر کمیشن نے بھی اشارہ کیا وہ یہ کہ پڑھنے کے مواقع ہونے چاہیے ہیں یعنی سکولز اور کالیجز ہونے چاہیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیونٹی میں جو تعلیم کے طرف جو رجحان ہونا چاہیے تھا اور تعلیم کے طرف جتنا پیسہ کمیونٹی کو خود لگانا چاہیے تھا اور پیسے کے کوئی کمی نہیں ہے اگر وقف کا سے جو انکم ہوتی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہت سے سکولز اور بہت سے کالیجز بن سکتے ہیں اور وہ ایک اہم روڑ ادا کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں سیاست کی صورتحال سے وہ کافی ناخوش ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنسنسسی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمیونٹی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلنگنسی نہیں ہے کہ چیزوں کو بدلا جائے سوائے اس کے ایک الیکشن سے پہلے وعدے کیا جاتے ہیں اور الیکشن کے بعد وعدے بھول جاتے ہیں لوگ وعدے منیفیسٹور میں ہوتے ہیں اور الیکشن کے بعد وہ منیفیسٹور جو ہیں وہ ڈس بر میں چلا جاتے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے یہ میرا خیال سے چل رہی ہے انیس سو پچاس سے اور اس کو بدلنے کے لیے کوئی خاص میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی کمشش کسی بھی سرکار نہیں کیوں مشیر الحسن جیسی شخصیت صرف قوم کی نہیں پورے ملک کے لوگوں کیلئے ایک مثال ہے کہ اگر دل میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو تو زندگی کی کوئی راہ مشکل نہیں جناب مشیر الحسن کی زندگی کے کچھ کھٹے اور کچھ میٹھے لمحوں سے واقف ہونے کے بعد اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا پر آپ کہیں مجھ جائی گا کیونکہ بریک سے لوٹنے کے فوراں بات ہم آپ کو بتائیں گے کیا وجہ ہے جو آج بولی ووڈ میں دیش بھکتی فلموں کا بازار کچھ یوں سیمٹ گیا ہے آپ وقت کی دھڑکنوں کو یوں ہی سمحال کر رکھئے ہم لوٹ کر آتے ہیں پل دو پل میں